بڑی خبر کا رخ کریں گے بابا صدقی کی جنازے کی تیاری شروع ہو گئی ہے عراج ساہی آٹھ بجے سپردخواہ کیے جائیں گے بابا صدقی عراج کی اسمام کے ساتھ ہوگا بابا صدقی کانٹنسنسکار بڑا قبرتان مارین لائنس سٹیشن کے سامنے بابا صدقی کو سپردخواہ کیا جائے گا تصویر آپ کے سامنے ہیں بابا صدقی کی جنازے کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور پریوار کے طرف سے ان کے بیٹے زیشان نے جانکاری دی تھی کہ یہ عراج ساہی آٹھ بجے راج درسل سپردخواہ کیا جائے گا پور راجمنطری تھے وہ ایسے میں راج کے سمان کے ساتھ ان کو انتیم بتائی دی جائے گی راج کے سمان کے ساتھ انتیم سنسکار ہوگا بابا صدقی مرکے سے جوڑی بڑی خبر یہ ہے بابا صدقی کے جنازے کی تیاری شروع ہو گئی ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں ساڑھے آٹھ بجے رات کو سپردخواہ کیا جائے گا ساتھ بجے کے بعد نماز پڑھی جائے گی نماز جنازہ اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے ان کو سپردخواہ کیا جانا ہے بابا صدقی کے جنازے کی تیاری شروع ہو گئی ہے بڑی اور اہم خبر حلچل تیز ہو گئی ہے لوگ بھی لگتار صبح سے ہی پہنچ رہے انتن درشن کے لیے اور اسی بیچ آپ دیکھ رہے ہیں تیاری جو ہے جنازے کی وہ جاری ہے اور بابا صدقی حتیقی حتیقان میں شامل چوتھے آروپی کی بھی پہچان ہو گئی چوتھے آروپی کا نام محمد زیشان اختر بتایا جا رہا ہے حتیقان کے بعد سے زیشان اختر بھی فرار ہے کل چار آروپی تھے تین کے تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دو بہرائیچ کے خرانہ کے قیتل کا اور چوتھے آروپی کی بھی پہچان کر لی گئی ہے چوتھے آروپی کا نام بتایا جا رہا ہے محمد زیشان اختر گرمیل سنگھ اور دھرمراج کشب کو پولیس ریمان مل گئی ہے ان کی پولیس ریمان میں پوچھتا چھو گی ان کے بہرائیچ ستھت گھر پر بھی شیوہ اور دھرمراج کے گھر پر بھی ممبئی پولیس کے ایک ٹیم کو روانہ کر دیا گیا تھا ٹیم پہنچ گئی ہے اور وہاں پریوار کے لوگوں سے بھی پوچھتا چکی جائے گی ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تلاشی لگتار لی جا رہی ہے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا کیا اس سے پہلے بھی کرائیم میں تھے کیونکہ گرمیل کے اوپر ایک مردر کا چارج آلریڈی تھا اور سیدھا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ سے ہوگی سترپرکاش سونی لائیو کنیکٹ ہیں بابا صدقی کے گھر کے باہر حلچل لگتار دکھ رہی ہے سترپرکاش کیا تیاریاں وہاں دیکھ رہی ہیں کون کون سے لوگ ابھی پہنچے ہیں جی آیوز دیکھیں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہے کہ بابا صدقی کے گھر کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اور جو جنازے کی نماز ہوگی اس کی تیاریاں یہاں لگ بک لگ بک پوری کر لی گئی ہیں کیونکہ مہاراست سرکار اور مہاراست کے مقمتری ایک ناس سندھے نے کہا تھا کہ بابا صدقی کی بیدائی جو ہے ساس کی سممان کے ساتھ کی جائے گی اس لئے ساس کی سممان میں جو بےوستہ کرنی ہوتی ہے اس کو لے کر اب یہاں تیاریاں شروع کر دی گئی ہے تھوڑے ہی دیر میں جو ہے یہاں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور یہ قریب سات بجے کے آس پاس کیا جائے گا اس کے بعد قریب سارے سات بجے یہاں سے جو ہے بابا صدقی کے سو کو ممبئی کے جو ہے مرین ڈرائیب بڑا جو سمسان بھومی ہے وہاں لے جائے جائے گا جہاں پر انہیں سپردے کھاک کیا جائے گیا حالانکہ تھوڑے دیر کے لئے وہاں بھی ان کے جو پیترک گھر ہے جو پریوار کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ رکھا جائے گا اور وہاں بھی اگر کوئی بابا صدقی کا انتیم درسن کرنا چاہتا تو وہاں بھی کر سکتا ہے لیکن یہاں پر پوری طرح سے بےوستہ کر دی گئی ہے حالانکہ لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام والی ورڈ سے جڑے ہوئے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور راجنیتک سے جڑے ہوئے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اوڈھا اٹھاکرے سنجر آور سنجر نیروپم اور ان کے ساتھ جو ہے پھر سپریہ سولے اور ان کے علامہ جو ہے تمام لوگ یہاں آکر گئے ہیں ابھی بھی دیکھیں کئی سیلیبریٹیا اور کئی راجنیتک دل کے لوگ یہاں پہنچے ہیں حالانکہ کچھ بند گاڑیاں ہیں جو سیدھے جو ہے اندر جا رہے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگانا کہ کون اس گاڑی میں سوار تھا لیکن بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے بابا صدقی کا سو ان کے گھر کے پاس لہا گیا ہے تب سے لگاتار لوگوں کا یہاں آنا شروع ہے اب یہ سیسرہ لگ بھگ سات بجے تک چلے گا کیونکہ سات بجے کے آسپا جو ہے جب جنازہ کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ان کے سو کو یہاں سے مرین رائب جو ہے سمسان بھومی لے جائے گا کتنی بھیڑ وہاں ہیں اور سات بجے کی قریب نماز کا وقت کیا گیا تھا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ہوگا کون کون سنیتہ بھی پہنچ رہے ہیں کون کون سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ستہ داری پارٹی سے بھی ان کا جڑاو تھا ان سی پی سے جڑے ہوئے تھے ان کی بیٹے خود بھی ودایک ہیں زیشن بلکل دیکھیں ابھی تک جو جانکاری ملی ہے کہ درجنوں نیتہ اب تک آ چکے ہیں سیسونا یو بیٹی کی طرف سے سندگوٹ کی طرف سے ان سی پی کی طرف سے صبح ہم نے دکھایا کہ پرپول پٹیل اجید پوار اور پھر سیسونا یو بیٹی کی طرف سے خود ادھو تھا کرے سنجا راؤٹ اس کے بعد ان کے ساتھ تمام جو سہیوگی دل تھے وہ بھی آئے تھے سنجا نیروپم بھی آ کر گئے ہیں والی ووڈ کی اگر بات کرے تو پریادت ان کے حزبین کے ساتھ آئی تھی سنجا سلمان خان کی بہن اور ان کے بھائی بھی یہاں آ کر گئے ہیں انمان لگایا جائے تھے تھوڑے در میں سلمان خان بھی یہاں آ سکتے ہیں سروک خان جو ہے جناجے میں آنے کی امید جتائی جا رہی ہے اور اس طرح اس کی تیاریاں بھی ممبئی پولیس کی لگ بلگ بک کی گئی ہے اور جس طرح سے سرکاری ساس کی سممان کے ساتھ جو بیدائی دینے کی بات کہی گئی تھی وہ ابھی یہاں تیاریاں دکھ رہی تھی حالانکہ بیڑیکٹنگ لگا دی گئی ہے اس وقت تو جو ہے اسے دکھانا مناسب نہیں ہوگا لیکن ایک بار پھر سے کیمروان سے کہیں گے کہ جو جنانجے کی نماز ہوگی وہ باہر ہی ہوگی اس لئے بیڑیکٹنگ کی گئی ہے اور تمام گاریاں جب چلی جائے گی تو باہر ہی روڈ پر جو ہے جنانجے کی نماز ہوگی جس میں ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ نماز پڑھنے آئے گی اس طرح کا انمان لگایا گیا ہے اس لئے لمبی بریکٹنگ کی گئی ہے اور بندوبست جو ہے کڑا کیا گیا ہے آگے جو ہے روڈ آگے سے بند کیا گیا ہے اور جب یہ جنانجے کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے سو کو جو ہے سیدھے برین ڈرائب سمسان بھومی بڑی جو سمسان بھومی ہے جس کا نام ہے وہاں رکھا جائے گا اس کے بعد انتیم سنسکار کے ساتھ ہی قریب ساڑھے آٹھ بجے کے آس پہ جو ہے سپورتے خاک کر دیا جائے گا بابا صدقی کے سو کو یعنی کی پھر جو پرکریہ ہے یہ مسلم سماج کے انصار یہاں سرو کر دی گئی ہے سرد پرکاش جو سب سے اہم سوالی طرف لگتا انتیم سنسکار کی پرکریہ چل رہی ہے لیکن معاملہ جو ہے جس میں کیس درج کیا گیا ہے آروپیوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے سرکشہ کو لے کر بھی کیا وہاں کنسن ہے جہاں آپ موجود ہیں سرکشہ ورستہ وہاں کیسی ہے خاص کر کے جس طرح سے مرڈر ہوا سلمان خان کو پھر سے ایک بار دھمکی دی گئی اس کے پہلے بھی ان کے آباس پر بھی فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا لارنس گینگ کا ایک الگ طرح کا خوف دکھ رہا ہے فیلحال سرکشہ ورستہ وہاں کیسی ہے بلکل آیوس سب سے پہلے آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں اس سے آپ سرکشہ کا اندازہ لگا لیں گے کہ آگے دیکھیں گے تو پولیس کی بیڈیکیٹنگ لگائی گئی ہے پولیس کی کئی گاڑیاں جو ہے لگائی گئی ہے اور لمبی بیڈیکیٹنگ یہاں پر لگائی گئی ہے قریب سائیکولوں کی سنکھیاں میں پولیس کرمیاں تینات کیا گیا ہے اس کے آنگا رائس کنٹرول کی پولیس بھی یہاں بلائی گئی ہے یعنی کہ کسی طرح سے کوئی دنگا پساد اور ابھدر بہوار کوئی نہ کر پائے اس کے لیے بھی یہاں جو ہے پولیس کو اترکت پولیس بل کو بلا لیا گیا ہے اب ایسے میں جس طرح سے لگاتا نیتاؤں کے یہاں آنا شروع ہے مانا جا رہا ہے کہ سات بجے تک اسی طرح سے حلچل یہاں دیکھنے کوئی ملے گی لیکن سات بجے کے بعد جب جنازے کی نماز ہو جائے گی تب ان کے سوکر لے جائے گا لیکن تمام بی بی آئی پی کا یہاں مومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام گاڑیاں یہاں موجود ہیں اور سبھی لوگ جو ہے بابا صدقی کا انتیم درسن کرنے کے لئے ان کے پریوار کو سانتروں دینے کے لئے یہاں پہنچ رہا ہے اور جانکاری ہے بھی کہ تھوڑے دیر میں سلمان خان بھی آ سکتے کیونکہ ان کا پریوار پہلے ہی یہاں آ چکا ہے سرط پوار بھی آنے والے ہیں کیونکہ صبح جو ہے ادھو ٹھاکرے اور ان کے پریوار کے لوگ یہاں آ کر گئے ہیں اس کے بعد جو ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اور بھی کافی لوگ والے انڈرسٹی سے جو جڑے تھے وہ بھی آ کر گئے ہیں اور یہاں جو پوری طرح سے پولیس کی تیاریاں چکا چوت کی گئی ہے اور کافی دور تک اس طرح کی بیریکیٹنگ کی گئی ہے جس سے کوئی اگر آنا چاہے تو سرچت بلکل ان کے گھر تک آ سکتا ہے جس میں بیچ میں انہیں کوئی کسی طرح کی دکت نہ ہو تو یہ بلکل کہا جا سکتا ہے کہ سرچت کے نظر سے پولیس نے پورا کڑا بندوبس لگا کر یہاں رکھا ہے اور کیس میں جاج پرتال کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے ست پرکا شکور آروپی کی پہچان کی گئی ہے دو ٹیموں کو بہرائچ روانہ کیا گیا ہے جو آروپی سمیں پولیس کی گرفت میں ہیں ان سے کیا خبول نام ہے یا کیا جانکاری اب تک جھٹا پائی ہے پولیس لیکن پولیس نے اب تک چار لوگوں کا نام لیا ہے اور یہ جانکاری تب ملی جب کورٹ میں دونوں آروپیوں کی پیسی ہوئی اس پیسی کے دوران جو ہے ماننی کورٹ نے اس تمام سوالوں کے جباب جاننا چاہتی ہے اب ایسے میں جو ہریانہ کا آروپی ہے اسے اکیس اکٹوبر تک جو ہے پولیس کسٹیڈی ملی ہے جبکہ دوسرا جو آروپی جو اپنے آپ کو نابالک بتا رہا ہے اس کی جو ہے بونس اسولیٹر ٹیسٹ کی جائے گی اس کے بعد دوبارہ اسے پیس کرنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ مطلب کی یہ پہلے جو ہے میڈیکلی پروف ہو جائے گا کہ وہ نابالک ہے یا نہیں اس کے بعد دوبارہ اس کی پیسی کی جائے گی پھر آگے کی سنوائی کی جائے گی یعنی کہ دونوں آروپیوں کے بارے میں سیدھے طور پر کہا جائے گا تو ایک آروپی کا جو ہے پولیس کسٹیڈی ملی ہے جس کی جانچ اب بھی پولیس کرے گی لیکن دوسرا جو آروپی ہے اس کا ٹیسٹ ہونے کے بعد دوبارہ اس کے پیس کیا جائے گا پھر اس میں جو ہے آگے کی جو سنوائی کی وہ دیکھا جائے گا وہیں تیسرے جو نام کی چچا ابھی چل رہی ہے اس میں جانکاری مینے کی جسان امر سے ایک نام کا سکس ہے جو تیسرا بیکتی ہے جس نے پونی میں پورا پلاننگ کیا تھا پونی میں سوشل میڈیا کے جاریے اس نے جو جانکاری اپنے ساتھیوں کو دی تھی اس کا نام کا جکر سامنے آیا ہے ایسے میں اب چار آروپیوں کے بارے میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے حالانکہ جو تیسرا آروپی ہے اب تک کی اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جو ماسٹر مائن آروپی کہا جا رہا ہے جس نے جو ہے جیل میں جو ہے پورے پلاننگ کیا کیونکہ اس کے اوپر بتا جا رہا ہے کہ حدتہ کیا بھی آروپ ہے اور جمانت سے چھوٹنے کے بعد جو ہے وہ بھار آیا تھا اور اس طرح کا پلان کیا گیا تھا جانکاری یہ بھی ہے کہ تینوں اپرادی جب ایک ساتھ ملے تھے تب انہیں ٹارگیٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی تھی کہ ممبئی اور مہراشت میں ایک بڑے جو ہے کانٹیک کلنگ کو انجام دینا ہے جس میں بڑے پیسے بھی ملیں گے اور بڑی جمہداری کا کام ہے بڑا نام ہو سکتا ہے تو اس طرح کی جانکاریاں انہیں دینے کے بعد انہیں تیار کیا گیا اور انہیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ کی گئی بقاعدہ ہتھیار کے بارے میں جانکاری دی گئی کہ ہتھیار کب فیل ہو جاتا ہے کب ہتھیار جو ہے جو ہے کسی طرح سے مصفائر نہیں ہو پاتا ہے تو ایسے تمام گہن جو جانکاریاں ہوتی ہیں وہ دی گئی سب سے اہم بات پولیس کے لیے اب سرداد بننے والا ہے کیونکہ جن دو آرپیوں کی گرفتاری ہوئے ان کے پاس اٹھائیز زندہ کارٹوس ملے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ ہے انتراجی گینگ کے طور پر کام کر رہے تھے یا پھر کوئی اور کیا یہ پرس مان کر چل رہی ہے یا جو زمین والا ایک اور ویواد تھا جو شعوراتی دور میں جانکاری تھی کہ زمینی ویواد میں بھی مرڈر ہو سکتا ہے اس کا قائرن کی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو لے کر بھی انویسٹگیشن چل رہی ہے بلکل آیوز دیکھئے ابھی تک پولیس کو جو سراغ ملے ہیں اس سراغ میں انہیں اس بات تک پہنچا دیا ہے کہ لارنس بسنوی گینگ کا ہی ہاتھ ہے حالانکہ لارنس بسنوی گینگ نے بھلے ہی اس پورے معاملے کی جمہداری لے لے ہو لیکن پولیس اس پورے معاملے کی تحقیقات بھی کر رہی ہے کیا سچ میں لارنس بسنوی کا یا سوچل میڈیا پر پوشٹ ہے یا کوئی اور کا لیکن پولیس یہ مان رہی ہے کہ جس طرح کی موڈس آپریٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے وہ لارنس بسنوی کے علامہ اور کوئی نہیں کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لارنس بسنوی اینگل سے ہی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن جو جھپڑپٹی استارے کے تحت پرانا بیواد کی معاملے کی چچا ہو رہی ہے اس بیواد میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہی ایڈی کی کاروائی ہوئی ہے چار سو پیسٹ کرون کے آس پاس کی جو پروپرٹی جو ہے ایڈی نے اس وقت سیل کیا تھا نائنٹی نائنٹی سیون میں اب جو ہے اس کا جکر نہیں ہے لیکن چونکہ نراجگی تھی لیکن اب حرطیا جیسے واردات کو انجام دینے والی اس طرح کی نراجگی کوئی نہیں تھی لیکن اس میں جو ہے یہ بلکل دیکھا جا رہا ہے کہ لارنس بسنوی کی سباگتہ پوری طرح سے دیکھ رہی ہے اسی لیے ممبئی کی کرائم برانچ پولیس جو ہے پھوک پھوک قدم رکھ رہی ہے اب جانکاری یہ ہے بھی کہ لارنس بسنوی تک پہنچنے کے لیے پولیس اب پوری طرح سے ترپتہ دکھا رہی ہے بہت جلد وہاں تک پہنچے گی اور اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے گی پریوار ابھی غم میں ہے لیکن کیا کوئی اس طرح کی پرتکریاں سامنے آئی کس پر شک ہے یا کس پر ان کی طرف سے عاروپ لگائے جانے اس طرح کا کوئی ریاکشن ان کی طرف سے یا کسی بھی کلوز ریلیٹیو کی طرف سے یا ان کے ساتھ کام کرنے والے کسی شخص کا اس طرح کا بیان آیا ہو سا تو پرکاش اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کیا انڈر ورڈ سے بھی جڑا کوئی اب تک انپوٹ پولس کو یا ہمارے پاس آپ کے پاس مل پایا اس طرح کی کوئی خبر ہے کیا سب سے پہلے سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ آئیوزی اب تک کوئی پریوار کی طرف سے ایسا ریاکشن نہیں آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں نراجگی ہے لیکن بلکل پریجن کا ایسا ماننا ہے کہ اس طرح کا جو فائرنگ کی گئی ہے بلکل کانٹیکٹ کلنگ ہے سپاری کلنگ ہے اور اس پر جو ہے سرکار کو سکت ایکسن لینا چاہیے کیونکہ اتنے بڑے سکس کو اگر دن دہارے کہا جا سکتا ہے کہ گولی مار کر آروپی فرار ہو جاتا ہے اور چودہ سے پندر گھنٹے ہو جاتے ہیں آروپی کی گرفتاری نہیں ہو پاتی ہے تو بلکل سرچہ پر یہ سوال کھڑا ہو ہو رہا ہے اور اس لوگ سوال بھی کر رہا ہے بپکش بھی یہی سوال کھڑا کر رہا ہے کہ مہاراشت میں جو کانون بیوستہ ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے لیکن سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہیں دوسرے سوال کا جواب یہی ہے کہ سرکار کی طرف سے اور ممبئی کرائیم برانچ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو کیسے جو حتہ تک پہنچا جائے اور جن اپرادیوں نے اس طرح کے کرت کو انجام دیا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ کھولے طور پر جس سکس کو وائسرین کی سرچہ دی گئی ہو اور اس کے سرچہ میں سینگ مارتے ہوئے اس پر ہتھیار چلانا اور اس کی موت اس کو موت کے خات اٹھار دینا بلکل بڑا سوال ہے تو اس پر بھی پولیس کی نجریں ٹھکی ہوئی ہے لیکن ایک بلکل کہا جا رہا ہے کہ ان چاروں اپرادیوں کے علامہ بھی اس پوریس کانسپیریسی میں اور بھی لوگ سامل ہیں جنہوں نے اس کا پلان بنایا جنہوں نے اس کی جمہداریاں لی جنہوں نے پیسہ پہنچایا جنہوں نے ہتھیار مہیا کروایا جنہوں نے کورلا میں روم خرید کر دیا جنہوں نے ہر مہینے کا چودہ ہزار بھارہ پے کیا ہے اور جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر پوریس کانسپیریسی کو رچا ہے اور جنہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ ایسا کرو گا تو آپ کا نام ہو جائے گا تو ایسے بہت سارے سوالوں کا جواب ممیق راہیم راج کو دھوننا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ سامل ہیں ابھی چار لوگوں کا نام صرف اس لیے کہ ان کی سناکت ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے کھلے طور پر آ کر فائرنگ کو انجام کر کے چلے گئے ہیں لیکن اس کے پیچھے کانسپیریسی میں کون لوگ سامل ہے اس پر ابھی چرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن ممبئی کرائیم برانچ یہاں تک پہنچے گی اور سب کی ایک ایک کر کے سنات کرے گی گرفتاری کرے گی چارسی ڈائر کرے گی تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ آخر کتنے لمبے سمجھ سے پورا گیم پلانیاں تیار کیا گیا تھا بابا صدقی کے کو سپردے خاک کرنے کے لئے سب سے اہم سوال ستپرکا شیبی کی اگلے ہفتے چناؤ کی اناؤنسمنٹ ہو سکتی اس کی بہت زارہت تک سنبھاؤنا ہے ایک ایسے وقت میں اتنے بڑی شخص کا مارا جانا مرڈر کیا جانا پولٹیکل طور پر کتنا بڑا ایشو ہے اور سرکار کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہے دیکھیں سرکار کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سرکار میں ہوتے ہوئی بھی سرکاری جو ایک منطری کا ہتھیا کر دینا اور تب جب سرکار کی طرف سے اسے وائس رین کی سورچہ دی گئی ہو سرکار کی طرف سے سرکار میں سامیل ہو سکت ہو عجید پوار گھٹکا میں سامیل ہونے کے بعد مانا جا رہا ہے جو بابا صدقی کی طاقت ہے اور بڑھ گئی ہے کبکہ کافی لمبے سامنے سوہ چناؤں نہیں لے رہے تھے لیکن تین سال بیدھائک ہونے کے ساتھ ہی وہ جس طرح سے جنتہ کی سوا کیا ہے جس طرح سے فنانسیل وہ مضبوط رہے ہیں جس طرح سے ان کے بیوار رہے ہیں چاہے والی وڈ سے رہے ہو یا پھر یا پھر جو ہے بلڈر لابی سے رہے ہو ہیں ان کے بیوار میں کوئی دکت نہیں تھی لوگ کسل بیواری کے انہیں مانتے تھے لیکن اب سرکار کو اس پر جواب دینا ہوگا کہ اتنی جو ہے بیوستہ کیسے چرمرا گئی کہ آخر کار ایک سخص کو اپنی جان گوانے پڑی اور سرکار کو اس پر جواب دینا ہوگا کہ اس میں کس کی چوک ہے کس کی لپروائی ہے کیونکہ بیپک بار بار یا سوال کھڑا کر رہا ہے کہ کس کی لپروائی کے چلتے ہوا سرکار کے اس پر جواب دینا چاہیے دیکھیں آئیوس یہ پوری جانکاری اب لوگوں کے بیچ پہنچ چکی ہے دسر جانکاری ہے کہ بابا صدقی کی قریب بیس دن سے ریکی کی جا رہی تھی بابا صدقی کب اکیلے ہوتے ہیں کب پریوار کے ساتھ ہوتے ہیں کب دفتر جاتے ہیں کب سرچہ کرمی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کب نہیں ہوتے ہیں اس کی جانکاری پوری سے سے نکالی گئی تھی روپیوں نے یہاں تک بتایا کہ بابا صدقی کو پہچانتے تک نہیں تھے انہیں ایک تصویر دی گئی تھی اسی تصویر کے جریعے انہوں نے بابا صدقی کی پہچان کی تھی انہیں بلٹ جو ہے نائن ایم ایم کی بلٹ دی گئی تھی جسے ایک بار فائر کرنے کے بعد بچنے کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے یعنی کی پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اپرادیوں کو بتایا گیا تھا کہ کیسے فائرنگ کرنا ہے کب فائرنگ کرنا ہے ساڑھے نو بجے کے آج باست نو بج کا ستائیس میٹ کے آس پاس جب بابا صدقی اپنے بیٹے کے دفتر سے باہر نکلتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا ان کے دفتر میں نہیں ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دنہ دن ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں دو گولیاں ان کے سینے میں لگتی ہیں ایک گولیاں ان کے پیٹ میں لگتی ہیں دونوں گولیاں جو پیٹ سے سینے سے باہر نکل کر نکل جاتی ہیں پیٹ والی گولی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے ایسے میں بابا ست کی جگہ پہ اچیت ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں آس پاس کے لوگ انہیں تورنٹ ممبئی کی لیلاؤٹی ہسپیٹل لے کے جاتے ہیں حالانکہ اس وقت جس وقت فائرنگ ہوتی ہے اس وقت وہاں جو ہے آتیس باجی بھی ہوتی ہے تمہ سے بھی جلائے جاتے ہیں اب ممبئی کرائیم برانچ اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے کیا یہ جان بوچ کر تمہ سے جلائے گئے جسے اس بات کو چھپایا جا سکے کہ فائرنگ ہو رہی ہے یا پھر تمہ سے جل رہے ہیں